نورِ نمزان اليوم نورس اقرار سوائم ان طرق شرم جمعا او بخارج ان جان اس قبل و بذار اس رنح او ابین لنگ ساو اقرب او بخارج استعاد اس مراقب للاسل تنفي او بخارج او بخارج جو رضا بخارج اچھا یعنی اگر یہ سارے پھل ملائل دیے جائے اینرژی بن جاتی ہے بالکل اینرژی بن جاتی ہے اور آپ کا پورا روزہ جو ہے وہ بڑا اچھا دی اچھا یہ تو ہو گئی جسمانی اینرژی اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ مل جائے تو جسم ترو تازہ ہو جاتا ہے اور ایسی ہی ہاتھ ہماری محفل ہے محمد عرب لوہر صاحب موجود ہیں ناصر علتاق صاحب موجود ہیں ریحان قادری صاحب مولانا حسین مسعودی صاحب علی وقار قادری صاحب تو یہ روحانی غزہ کے لئے بڑی انرجی چیز بنی ہے مارا سر میں تو آپ کا خادم ہوں آپ کے لئے بیٹھا ہوں آپ سے کلام سندھ رہا ہوں آپ کی ذرہ نوازی کہ آپ محبت فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ناصر علتاق بھی موجود ہیں ناصر علتاق سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک ٹیوی چینل پر ناوت کمپیٹیشن بن کے یہ بہت اچھا بڑھتے ہیں نور رمضان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی فران بھائی تو اس پر مجھے ایک چیز یاد آئی تھی کہ آج کا جو موضوع بھی ہے تو وہ اس کو یوں ہی کہیں گے کہ اتحارتو نورن والنجاستو ظلمن تو یہ جو اور پھر وضو کرنا یہ بار بار پیغام دینا چاہیے انسان کو کہ وضو کے اوپر وضو کرنا ایسے ہے کہ جیسے نورن والن نور تو یہ نورِ نمضان میں نور پر نور چڑھاتے جائیے جتنی کسرس سے جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراں وضو کریں تو آپ کا جو ایک عبادت ہے یہ ستر گناہ سو گناہ جو آگے بڑھ جاتی ہے تو یہ وضو کرنا بھی آپ کا کتنی فضیلت رکھ جائے گا اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے سبحان اللہ یہ آج کا دسترخان پر بیٹھ کر ایک ایغام مولانا حسین مسلم صدی صاحب نے دیا ہے کہ وضو کرتے رہیے اور وضو سے کبھی بھی اپل نہ ہوں وضو اگر روٹ جائے تو دوبارہ وضو کیجئے تھا کہ آپ پاک صاحب نے ناصر الطاف صاحب آپ نے ماشاءاللہ آج آپ کو ہماری ٹرانسپیشن کا استعمال ہے آپ کا شکریہ آپ ناد کمپوٹیشن ون بھی کر چکے اور مختلی محافل میں میں نے آپ کو سنا بھی ہے آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہماری ٹرانسپیشن میں آگا جی الحمدلللہ سب سے پہلے میں بڑا مشکور ہوں اے پلس کا اور آپ کا کہ آپ کے ریفرنس ہے یہاں آزری کا موقع ملا اور آپ کو یہاں سیٹ پر دیکھ کر چونکہ اس ٹی وی چینل کی بات آج کسی سیٹ پر ملاقات ہو رہی ہے تو مجھے جب میں نے پہلی لک آپ کی دیکھی تو مجھے بلکل ویسے ہی لگا جس طرح آپ اس وقت ناد کمپوٹیشن میں آپ نے میری ہر حوالے سے ہلپ بھی کی تھی اور محبت بھی فرمائی تھی بڑی اچھے طریقے سے مجھے یاد ہے کہ میں چونکہ پنجاب سے واحد تھا کراچی میں اور میں بہت نروز تھا اور آف کیمرہ آپ کرسی پر سے اٹھ کر آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ تم بہت اچھا پڑھو گے تم بس درود پاک پڑھو اور اچھی سے اچھی پر فارمس کی تیاری کرو الحمدللہ اللہ 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 تعالیٰ نے عزت دیا آج یہ پتا ہے ناصر بات یہ ہے کہ یہ ساری ان چیزوں کا ثبوت تمہیں اس میں فرم میں بھی ملے گا میں نے ہمیشہ اپنے سینئر کی اسپیکٹ کی ہے اور مجھے بہت سارے سینئرز ایسے بھی ملے ہیں جو انہوں نے میری حسطہ اوزائی کی اور میں نے اپنے سینئر سے بہت کچھ سیکھا ہے اچھا جیسا آپ کرتے ہو جیسا آپ کرتے ہو ویسے ہی آپ کے ساتھ جیسا بہتے ہو ویسے ہی کارتے ہو ابھی چھوٹی سی مثال ہے آریف بھائی مجھ سے بہت سالوں پہلے پیدا ہوئے فن کے لحاظ سے تجربے کے لحاظ سے آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں اچھا سینئر ہونا اور ایک بڑا انسان ہونا یعنی بڑا آدمی ہونا بڑے فنکار کے ساتھ بڑے پڑھنے والے ہیں بڑا آدمی ہونا بڑا کمال ہوتا ہے اور کسی بھی بڑے آدمی کا بڑا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے چھوٹا ہو اگر اس کے اندر اس کو اپریشیٹ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جو پیٹ بھرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی حوصلہ وضائی کرتے ہیں آرے بھئی میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کا اس فیلڈ میں کیسا تعلق رہا اپنے سینئر کے ساتھ میرا ساتھ تو بڑا چھئی ایکسپیرنس رہا میں نے کیونکہ رسپیکٹ کی تو سینئر نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا اور اس کی روشنی آپ تک بھی آئی ہے جیسے آپ نے مجھ مجھ اکیر کو بڑی حوصلہ مجھ سے بات آگی کہ میری خوش قسمت ہی کہ آپ نے بھی الحمدللہ شہید سابری صاحب کے ساتھ کام کیا اور الحمدللہ جس طریقے سے وہ حوصلہ وضائی فرماتے تھے اور جس طریقے سے ایک بار گرے ہوئے کو کھڑا کر دیتے تھے اصل وہ حوصلہ وضائی ہوتی ہے آرے بھئی بڑا مزہ آتا تھا اور یقین کریں میمجد بھائی سے ہم بہت چھوٹے تھے میمجد بھائی سے کہتا تھا آپ پروفیشنل ہی ذرا اسی کو دیکھیں کہ میں اس پوائنٹ آفیو سے ہوں گا مائک کہ کوئی بھی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آنسکرین کتراتا ہے ایسا ہے نا جو لوگ جن کو ڈر ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے اگر میں نے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ آگے نہ چلا جائے کہاں آگے کہاں جانا اس نے مجھے وہ آگے بتا تو دیں کہ کونسی منزل ہے جہاں پہنچنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ آپ سب حصے کی عزت اللہ تعالیٰ میں وہ دے دی ہے اور جو آپ کے حصے کی وہ آپ کو مل جائے گی آپ کا اس چیز پر تقوی ہونا چاہیے آپ ایک دوسرے کو عزت دیں تاکہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے سو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آگے کوئی بندہ چلا جائے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں تو ہر بندے کو آگے سے آگے جانا چاہیے جو روحانیت کا معاملہ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو ایک دوسرے کی نکل کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ جستجو جاری رہنی چاہیے یہ تو ہونا چاہیے تیری سرکان سے محبت ہے تیری اللہ سے محبت ہے جس طرح عارف ہے فرما رہے ہیں کسی بندے کا اس مقام پہ آنا کہ اس سے کوئی اپنی اپریسیشن یا اپنی پرموشن چاہے یہی اس کا مقام ہے اب وہ یہ مت سمجھے کہ اس سے آگے وہ کچھ چلا جائے گا یہ خود اس کا مقام ہے جو اللہ نے اس کو دے بھی جی بالکل صوفیہ ایک رکھتے ہیں صوفیہ کرام سے کسی نے پوچھا بہت ساری کتب کے اندر ہے کہ ہم بڑے کیسے ہو سکتے ہیں ذرف بڑا کیسے ہو سکتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جس کے اندر رائی برابر خوبی دیکھیں اس کو ہزار گناہ بڑھا کے بیان کریں تعریف کریں اللہ آپ کا بھی ذرف کھولے گا اور آپ کو انشراعی صدر نصیب ہوگا تھوڑی چیز پر بڑی تعریف کریں اچھا میں عارف میں ان سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اگر ہم سے اگر آپ کو بھی لطف آئے گا آپ کے ذہن میں بھی شاید یہی بات ہو کہ ہم اپنی پہچان چاہتے ہیں positively یعنی میں چاہوں کہ میں کہ میں بہت بہت بڑا کوئی terrorist بن جاؤں دو لوگ مجھ سے ڈریں دنیا میں میرا نام اور ایک جگہ میں چاہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور احلی بیت کے نام سے پہچانا جاؤں اچھا اپنی پہچان کرانا تو صفت پروردگار بھی ہے اب فرق کیا ہے پروردگار عالم نے اپنی پہچان کرانے کے لئے نومینیٹ بھی ایسی پاک ہستیوں کو کیا ہے کہ جو اگزامپل بن کر آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ پروردگار ہے تو ہم اپنی پہچان جس طرح سے کراتے ہیں آپ ماشاءاللہ صوفی کلام اتنے پڑھتے ہیں آپ کے والے صاحب نے اتنے کلام پڑھے جگنی پڑھا اور دم گھٹکو یعنی جو صوفیان کلام جو اللہ سے ہمیں ملاتے ہیں روحانی کلام جو ہوتے ہیں یہی پہچان کا باعث ہوتی ہے اور اس سے بڑی پہچان کیا ہوگئے اس سے بڑی پہچان ہوئی نہیں سکتا کہ ایک ہے وہ جیسے میں پڑھا کرتا ہوں کہ محبت نہ ہندی نہ سنسار ہندہ محبت نہ ہندی نہ سنسار ہندہ نہ آرام ہندے نہ آزار ہندہ نہ مفلس ہی کوئی نہ زردار ہندہ نہ یوسف مسردہ نہ بازار ہندہ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق کی کیفیت ہے کہ آپ اس کو کہاں لے جاتے ہو عشق کے روحانیت جو ہے یہ آپ کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپس ہی نہیں ہے آزان کا ٹائم ہوگیا عارف بھائی اب آزان کے بعد ہم دوبارہ گفتگو اور آپ کے کلام سیں گے کلام عارف بھائی نے مجھے بھی بریک میں سنایا ہے میں چاہوں گا کم سے کم اگر ایک لائن بھی سنایا ہے تو مزہ آ جائے گا بڑا خوبصورت کلام ہے ناتیا کلام ہے آپ کہیں نہیں جائیے آپ دیکھتے رہیے نورِ رمضان پانچ بجے تک ہماری ٹرانسپیشن جاری ہے ابھی ناسیل طاف صاحب بھی ہیں ریان قادری صاحب بھی ہیں علی وقار قادری صاحب حسین مسود صاحب بھی موجود ہیں دیکھتے رہیے نورِ رمضان سہری کیجئے نماز کا وقت ہو جائے گا نماز ادا کیجئے اپنی عبادات کو ٹائم دیجئے اس کے بعد جب فارغ ہوں تو آپ نورِ رمضان دیکھیں اے پلس اور ای ٹی بی کی خصوص انیرشیاں دیکھتے ہیں نورِ رمضان لاہور اور اس کے مضافات میں فجر کی آزان کا وقت ہو گیا ہے دوسرے شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اور میں آج کے دن مہِ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا ایلا ایلا اللہ اشہد ان لا موسیقی 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقامًا محمودًا للذی وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة إنك لا تخلف الميعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ اس لیے کہ سہری میں برکت ہے نورِ رمضان نورِ رمضان شیئر السلام علیکم نورِ رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایپلا سی ٹی وی کی خصوصی نیشریات دیکھ رہے ہیں اب وقت ہوا ہے محفلِ ساما کا قوالی کا اور روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز حسین صاحب، فیاض حسین صاحب، بدو علیوالے آپ کا شکریہ آپ روز محفل میں ایک رنگ جمع دیتے ہیں اور آج ہم آپ سے دوبارہ کلام سنیں گے آج ہماری آڈینس بھی موجود ہے ذرا سبحان اللہ کہی ہے اچھا ایسے نہیں بھائی آپ پھر بات سنیں شہباز بھائی اتنے سبحان اللہ پہ تو پھر ایک شعر بنتا ہے خالی اگر آپ پوری ماشاءاللہ جی بسم اللہ کونسا کلام آج سنا رہے ہیں نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان اسلام علیکم نورِ رمضان میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نورِ رمضان سہری کا وقت لاہور میں تو ختم ہو گیا ہے اور اب روزہ آپ نے نوہ روزہ اختیار کر لیا ہے اب ہم جاتے ہیں کلام کی طرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر علطاف صاحب جو بہت اچھی آواز کے مالک ہے اللہ انہیں ان کو بڑی اچھی آواز سے نوازہ ہے اور نات کمپیٹیشن میں اول پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں ناصر بھائی کون سا کلام آپ سنا رہے ہیں آج جی میں پیر میرے علی شاہ صاحب کا پنجابی کلام پیش کروں گا آپ کی اجازت سے بسم اللہ عجر سکمت را دی و دیری یہ کیوں دلڑی عجر سکمت رہے ہیں آج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں اور مک چند بدر شاہ سانیے مک چند بدر شاہ سانیے مک چند بدلات مرانیے کانی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ہنمد بھری آلہ عجر سکمت را دی و دیری یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھکے جان جہاں رکھا اس سورت نو میں جانا تھا جانا تھکے جان جہاں رکھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑی گیاں سبحان اللہ مائچ ملکا مائچ ملکا مائچ ملکا سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا خوستاخ اکھی کتھے جاریاں عج سکمت راں دیوہ دیریے کیوں دلڑی اداس گنیری ماشاءاللہ سبان وانا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا خوستاخ اکھیاں کتھے جاریاں ماشاءاللہ پڑے پنند اچس آگیا ہے ماشاءاللہ ناظرین اب وقت ہوا ہے عشق کے رنگ بکھیرنے کا اور جہاں عشق کے رنگ بکھیرنے کی بات آتی ہے وہاں ریحان قادری صاحب کا نام آتا ہے ریحان بھائی آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ عشق کے رنگ آپ بکھیرنے کی عشق کے رنگ میں کیسے کیسے رنگ و نسل کے لوگ ہر زبان کے لوگ مل جاتے ہیں اس لیے کہ سیرت نبی ہے اسلام میں نہ رنگ و نسل کی کوئی تفریق ہے نہ ہی زبان کی تفریق ہے یہ ایسا ذکر ہے کہ جس میں سب شامل ہو جاتے ہیں ہم سب ریحان بھائی کے ساتھ ملکے شامل ہوں گے جب ٹیلی ویجن دیکھ رہے ہیں آپ اپنے گھر میں شامل ہوں گے ہم اپنے سائٹ پر یہاں شامل ہوں گے بسم اللہ کیجئے عشق کے رنگ بکھیر دیجئے رہے ہیں بھائی آج اور یہ میرا پسندیدہ کلام علی وقال کاجی صاحب کا بھی میرا بھی پسندیدہ کلام ہے مولانا صاحب کو بھی پسندیدہ کلام ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب اوکار تو کھلتے ہیں قلاموں پہ وہ اسرار کہ رہتے ہیں وہ توسیق و سنار شہ ابرار میں ہر لحظہ تو ہر بار ورنہ وہ سید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشنیوں وطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کام سے گناہ دار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عارضو یہ ہے کہ وہ قلب مؤتر ومطاہر ومناور ومصفہ ومجلہ دور عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار عارضو یہ ہے کہ وہ قلب مؤتر ومطاہر ومناور ومصفہ ومجلہ دور عالی جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار عشق کے طلبوں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدر سے وہ گزر جائے دلیہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفانہ لکھا دکھ رکھ کی اس کعام اتاثیت کی ناثیت میں تشیر میں تشریف میں توزیر میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبا ورفانہ لکھا دکھ رکھ کی اس کعام توزیر کی توزیر میں تشریف میں توزیر میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبا عشق لب حسان ربا لب حسان زہرہ علی عابد بیمار بسیری دہن ارکی او جامی لب ساپی اور رضا سب سرشاہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کہ پختوں بلوں چھے گجراتی ہو بنگالی ہو میم ہو کہ ہندی ہو کہ سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبا اس سے نہیں کوئی سروں کا عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کہ پختون ہو بلوں چھے ہو کہ گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کہ گندی ہو کہ سندھی مہاجراتی 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 میرے ایک شہن شاہن بخشے جو سمر خند و بخارہ اس محبوب کے رخصار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری نام اس تیری عظمت پر ایک شہن شاہن بخشے جو سمر خند و بخارہ اس محبوب کے رخصار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری نام اس تیری عظمت پر اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گہ عشق کے ہر کوچہ اور بازار مصر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے کرنے کو نسا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یاد اے شدی بابیوں میں الفاظ کے امبار سے ہم کھیلتے رہ جائے مگر حق سنا گوئی یہ جذبہ تو زبان و قلم و فکر و خیال اے عدیم ابیوں ہی الفاظ کے امبار سے ہم کھیلتے رہ جائے مگر حق سنا گوئی عد پھر بھی نہ کر پھائے یہ جذبہ تو زبان و قلم و فکر و خیال رشک کے انگ میں رکھ جاؤ میرے یار